پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی تھے ہم تین جماعتیں اور ریزرف سیٹس کے حوالہ سے ہم نے تقریباً چھے روز پہلے اپلیکشن دی ہوئی تھی ہماری اپلیکشن کو تو درخور احتنا نہیں سمجھا گیا لیکن رات و رات چھے پٹیشنز دائر ہوتی ہیں اور آج کی ڈیٹ بھی فکس ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان اس مرتبہ کم از کم حقائق کے مطابق آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا بنارسی تھگ آئے تھے اپنا حصہ لینے کے لیے اور ان کا علمیہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ہر چیز میں ان کا حصہ وراستی طور پر موجود ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر ان کی ذہنی قفیت یہی رہی تو کچھ عرصے کے بعد انڈیا اور بنگلہ دیش میں ہونے والے انتخابات کے حوالہ سے بھی یہ پاکستان کے الیکشن کمیشن میں یا کوٹ آف لاو میں یہ کہہ کر پہنچ جائیں گے کہ وہاں پر بھی ہمارا حصہ موجود ہے انسان میں کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیاء ہوتی ہے یہ انہی کے ایک بڑے آزمودہ سیاستدان نے ہمیں بتایا تھا لیکن قوم اس وقت غلط سمجھی دراصل وہ شرم اور حیاء اپنے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اس کی کمی ان کے پاس موجود ہے کہ کسی کا حق کسی کا حصہ کسی کی سیٹیں کسی کا منڈیٹ اول تو چوری کیا گیا پنجاب کے اندر چوری کیا گیا اور جس بہیمانہ طریقہ سے چوری کیا گیا ایک منڈیٹ چور کو پنجاب کے اندر رات و رات وزیرعالہ مسلط کیا گیا اور اب وہی کام مرکز کے اندر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اتحادی کے طور پر جو اعتماد پاکستان تحریک انصاف نے ایسا ایسی کے اوپر کیا تھا ہم آخری دم تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اس کی جو بھی ہمیں قیمت برنا پڑے وہ پولیٹیکل ہو وہ جو بھی ہو ہم اس کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد عمران خان کامیاب ہو کر وزیراعظم پاکستان واپس آئے گا اور آپ کو یہ بنارسی تھا کس ملک سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے